موسیقی موجود ناظرین اسلام علیکم امید ہے تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے آج کی اس فیڈیو میں ہم آپ کو ناقابل یقین معلومات سے آگاہی دیں گے ناظرین دنیا اس وقت تیزی سے ترقی کے منازل تے کر رہی ہے جدید ٹیکنالوجی نے انسان کی زندگی انتہائی آسان بنا دی ہے موجودہ دور میں جہاں ہر شخص ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی آسان سے آسان تر بنا رہا ہے وہیں اس قرآ ارض پر موجود ایک علاقہ ایسا بھی ہے جہاں کے باسیوں نے ٹیکنالوجی سے دوری اختیار کرتے ہوئے سادہ زندگی گزارنے میں آفیت سمجھی ان لوگوں سے متعلق مزید بات کرنے سے قبل ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی معلوماتی ویڈیوز کی نوٹفکیشن بھی آپ تک باقائدگی سے پہنچتی رہیں معزز ناظرین ایک شخص بیان کرتا ہے کہ مجھے ایک بار ایران کے گمنام قسپے میں جانے کا اتفاق ہوا یہ اسفہان اور شیراج کے درمیان تھا مجھے وہاں رات گزارنا پڑ گئی میں یہ جان کر حیران رہ گیا کہ پورے قسپے میں فریج نہیں تھا میں اس بانے بتایا ہم خوراک کو فریج میں رکنا گناہ سمجھتے ہیں میں حیران رہ گیا وہ بولا شاہ ایران کے دور میں حکومت عوام کو فریج خریدنے کی تریب دیتی تھی قسطوں پر ٹی وی اور فریج مل جاتے تھے پورے شہر نے فریج خرید لیے ہمیں چند دن بعد احساس ہوا ہمارے دل تنگ ہو گئے ہیں ہم نے فالتو کھانا فریجوں میں رکنا شروع کر دیا ہے لوگ اس سے پہلے اضافی کھانا ضرورتمندوں یا ہمسائیوں میں بانٹ دیا کرتے تھے ہم میں سے ہر شخص اپنی ڈش ہمسائی کے گھر بجواتا تھا اور ہمسائی اپنا کھانا ہمیں دے دیتے تھے فریج نے محضبانی اور محبت کا یہ سلسلہ روک دیا ہمارے امام صاحب نے ایک دن پورے شہر کو اکٹھا کیا اور فریج کو حرام کرا دے دیا حکومت نے بہت زور لگایا لیکن ہم لوگوں نے اپنے فریج بیچ دیئے یا پھر اپنے دور دراز رشتہ داروں کو دے دیئے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے ہمارے کسپے میں فریج واپس نہیں آیا میں نے پوچھا اس سے کیا فائدہ ہوا وہ ہنس کر بولا بہت فائدہ ہوا ہمارے پورے شہر میں کوئی شخص بھوکا نہیں سوتا لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں اور باقی کھانا کسی نہ کسی مسکین حاجت مند یا بھوکے کو دے دیتے ہیں ہم لوگ ہمسائیوں میں بھی کھانا بانتے ہیں یوں پورے شہر میں کوئی بھوکا نہیں رہتا ناظرین کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ فریج کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت سی خرابیوں نے جنم لیا ہے کیا فریج کی وجہ سے ہمارے دل تنگ ہو چکے ہیں کیا فریج کی وجہ سے ہمارے ہاں موجود پیار محبت ختم ہو چکی ہے اس کے بارے میں کمنٹ بوکس میں اپنی قیمتی آرہ کا اظہار ضرور کریں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اس سے لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ نکے باندھ